گاندی نگر میں کن ہونے والے شفت گرنٹ سمارو کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں قریب دس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی ویبستہ کی گئی ہے گاندی نگر میں کیسی ہے تیاریاں بتا رہے ہیں زیندوستان کے ایڈیٹر برجیش کمار سنگھ گجات میں لگاتار چھٹھی بار ویدھان سبا چناؤ جیتنے والی بی جے پی نے اپنی نئی سرکار کے شفت گرہنڈ کے لیے یہ جگہ چونی ہے یہاں یہ جگہ ہے گجات کی رہدھانی گاندی نگر میں جو سچی والے کا کیمپس ہے اس کے اندر قریب دس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی بیوستہ ہے اور صبح گیارہ بجے یہی پر شفت گرہنڈ کا کائرکرم ہوگا جو پہلے سی گھوچنا ہو چکی ہے یعنی ویجو روپانی جو ہے راجی کے مکہ منتری ہوں گے جبکہ اپن مکہ منتری کے طور پر نتین پٹیل شفت لیں گے جو تین منچ اگر موٹے طور پر دیکھا جائے بنائے گئے ہیں وہ اس لئے بنائے گئے ہیں کیونکہ مکہ منچ شفت گرہنڈ کے لیے ہے جبکہ باقی دو منچ جو ہے باقی جو گڑمان نے اتیتھی آنے والے ہیں ان کے لیے ہیں جو ابھی تک کی سوچنا ہے اس کے حساب سے جن چودہ راجیوں میں بی جے پی کی اپنی سرکار ہے جس میں سے ایک راجی یہ ہے یعنی تیرہ راجیوں کے جو مکہ منتری ہیں اس کے علاوہ پانچ اور راجی ہیں جہاں پر کہ انڈیا کے جو دوسرے گھٹک دل ہیں ان کی سرکار ہیں یعنی کل 18 راجیوں کے پرتینی تھی مکہ منتری کے طور پر یہاں پر موجود ہوں گے خود پردھان منتری موڈی تو موجود ہوں گے ہی جنہوں نے کی اپنی اگوائی میں تین چناؤ بی جی پی کو جتائے اور اس چناؤ میں بھی سب سے بڑے کیمپینر رہے چونکہ بڑے پیمانے پر بڑے اتیتھی وی وی آئی پیز آ رہے ہیں اس لیے سرکشہ کی بھی جبردست ویہاستہ کی گئی ہے چونکہ نہ صرف پردھان منتری ہیں بلکہ کینڈری کابینٹ کے جو تمام بڑے چہریں ہیں وہ بھی ہیں گاندھی نگر کے سانسد کے ناتے اور بی جی پی کے ویشنے تاکہ ناتے لالکشن اڈوانی بھی ہوں گے تو ایسے میں جو ہے ان سب تیاریوں کے بھی جو ہے شپت گھنڈ کا کارکرم ہوگا یہاں پر بی جی پی کے لیے کافی بڑا موقع ہوگا بی جی پی کے راستی ادھیک شامیج شاہ نے کہا کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہوگا کہ کوئی پارٹی لگاتار بائیس سال سے کسی راجزیم ہو اور تب بھی جو ہے وہ چناؤ جیتی رہی ہو تو کارکرم کی تیاری جو ہے سو بڑے پیمانے پر کی گئی ہے جاہی رہے جو پرشاسن ہے اس کے لیے بھی ایک بڑی چناؤتی ہے چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر بی بی آئی پیز کی مومنٹ ہونے والی ہے بڑے پیمانے پر لوگ شریک ہونے والی ہیں آتکہ پردھان منٹری بھی تو ایسے ہیں پرشاسن نے بھی اپنی طرف سے پوری تیاری کی ہے ہماری ساتھ ہیں راجزی کے مکھے سچی یعنی گوزات کے مکھے سچی ڈاکٹر جین سی سر آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ جو تیاری جو پوری کی گئی ہے چونکہ وی آئی پیز پردھان منٹری ہیں کندر کیمنٹ کے سارے سینے میمبرز ہیں دوسرے راجزیوں کے بتایا جارہا ہے سترہ راجزیوں کے مکھے منٹری شریک ہوں گے تو گوزات کی حساب سے پرشاسن کی حساب سے اپنے آپ میں کافی بڑا یہ کارکرم ہے یہ ابھی تک کا جو دیکھیں تو سب سے بڑا واسطوں میں سب سے بڑا پروگرام ہے ہمارے پرائیم منسٹر کیابنیٹ کے بہت سارے منٹری اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے راجزیوں کے بھی چیف منسٹرز وغیر آ رہے ہیں تو واسطوں میں کافی بڑا پروگرام ہے اور پانچ سالوں کے لیے ایک نئی سرکار چنی گئی ہے تو واسطوں میں ہم لوگ کے لیے گروہ کا موقع ہے کہ اتنے سارے راجزی کے مکھے منٹری پردھان منٹری کیابنیٹ میں سیزار ہیں اور اسی حساب سے ساری تیاریاں بھی کی گئی ہیں اسی حساب سے تیاریاں کی گئی ہیں گاندھی نگر میں سچوالہ کیمپس میں سرکشہ کے درستری سے کافی اچھا ہے یہ جگہ اور لوگوں کو بھی باہر سے آنے میں یہاں پر سویدہ ہوگی پی ایم کا بندوست پی ایم کا جو ہوتا ہے سیکیورٹی کا زیٹ پلس سیکیورٹی پروٹکول وہ یہاں پر منٹین رہے گا اور دوسرے راجزی کے مکھے منٹریوں کو بھی اس طرح سے اچھے سے سیکیورٹی کے حساب سے اچھا رہے گا یعنی کہ سرکشہ کے حساب سے ساری بھی اوستہ کی گئی ہے یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ جب گوچات کے مکھے منٹری کے طور پر تین چناؤ خود نائندر موڈی نے جب جتائے تھے تو ہر بار شپت گرہن کا جو کائرکرم ہوا تھا وہ احمد آباد کے سردار پٹیل سٹیڈیم میں ہوا تھا حالانکہ جب انہوں نے پہلی بار شپت لی تھی جب دوہزار ایک کے اکٹوبر مہینے میں وہاں دلیس آئے اور گوچات میں پہلی بار مکھے منٹری بلے تو یہیں گاندھی نگر کے ہیلی پیٹ گراؤنڈ پر ان کا شپت گرہنڈ سمار ہو ہوا تھا ایسے میں لمبے سمباد جو ہے ایک نئی سرکار آنے کے بعد سے شپت گرہنڈ کا جو کائرکرم ہے وہ یہاں پر گاندھی نگر میں وہ بھی سچی والے کے کیمپس کے اندر ہو رہا ہے جس میں کی پردھان منٹری سہید تمام بڑے وی وی آئی پیز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے نہ صرف بیعاپک شرکشہ پروبند کیے گئے ہیں بلکہ یہاں تکی پارٹی کی طرف سے بھی اپنی تیاریہ کی گئی ہے اس کائرکرم کے لیے اور گیارہ بیج سے یہ کائرکرم شروع ہوگا شپت گرہنڈ کا یہاں گاندھی نگر میں کامرائمن امیت مقوانہ کے ساتھ بجیش کمار سنگھ زی میڈیا گاندھی نگر